مسلمان بھائی عزارت و جو فرما دے جانا پھر اوقت آیا میں ارزکار رہے ہیں ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کلمہ پر ہوندہ سلام آگنا وہ میری آل نل پیار کرے آجے ارزکی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ پر ہوندہ کی سیلہ دئیے کلمہ پر ہوندہ کی سیلہ دئیے ایک بندہ کھرا ہو گیا سونیا ست پتر نے سونیا مہمی حاضرہ سارے توڑے نا تو قرمان ہو جان دے نہیں فرمایا نئی نئی جان دی ضرورت نہیں ارزکی تھی ماز آگ دے کاجل والے مدینے دیا لاریا ساری کائنا دا مال و خزانہ پڑے قدمہ تے لیا کے راکھ دے نیا فرمایا مال دی ضرورت نہیں واللہ ہوئیو تی وانا قاسن اللہ منو اطا کر دائے تیمہ اللہ تعالیٰ دے خزانے جیرہ اگے تقسیم فرمانا ماں مسلمانو ارزکی تھی سونیا فرمایا ایک میں قرآن چھڑ کے جا رہے ہوا ایک میں اپنی اہلِ بیعت چھڑ کے جا رہے ہوا میرے قرآن دے نال بھی فرمایا محبت کر یا جے اہلِ بیعت دے نال بھی پیار کر یا جے کلمہ پر ہوندہ سلہ منگنا ماں میری آل نال پیار کر یا جے عظمتِ آلِ نبی بول نہ جانا لوگو عظمتِ آلِ نبی بول نہ جانا وہ ڈیرے نو مافی جیرہ بیمار ہے انو بھی مافی کدی نہیں ہوئی مور ہوندہ نیکی کرندہ انو بھی مافی مافی جنہیں مستیت اندر بیع کے باب آدھے بلاند پر نظرہ ہاتھ بلاند کرو مچاتی مالا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری نے مل کے ذرا پہ کہہ لو عظمتِ آلِ نبی بول نہ جانا گو عظمتِ آلِ نبی بول نہ جانا فرمایا حسین نباغی تا یزید نو چندتی کینوالیو لو لائینو سن لو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین نباغی حسین نباغی سین و چوانا ایک دشان عظمتِ آلِ نبی بول نہ جانا بول نہ جانا مرے نبی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کلمہ پروندہ سلہ مانگنا کلمہ پروندہ سلہ مانگنا میری اہلِ بیعتنال پیار کرے آجے سیدہ دے دردی غلامی کرے آجے مولا مرتضا دے گردی گتائی کرے آجے فاطمہ تو زہرہ دے گردی نوکری کرے آجے عظمتِ آلِ نبی بول نہ جانا لوگوں عظمتِ آلِ نبی بول نہ بول نہ جانا جانا عظمتِ آلِ نبی بول نہ جانا عظمتِ آلِ نبی بول نہ جانا لوگوں لوگوں دیکھنا غیر کی باہا تو میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باہا تو میں نہ آنا لوگوں فرمایا نا 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 میریاں رگا دے اندر شیرِ خدا دا خون ہیں میں کسے زانی شرابی فاسق فاجر دے حد دے اندر بیعت نہیں کرانگا میرے والد حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدو بھی بیعت کیتی ہے حضرتِ ابوبکہ صدیق برگیاں دے ہاتھ دے اندر کیتی ہے جدو بھی کسے نو منے آئیں عمرِ فروغ برگیاں نو منے آئیں عثمانِ غنی برگیاں نو منے آئیں اسے کسے دے ہاتھ دے اندر زانی شرابی فاسق فاجر دے ہاتھ دے اندر بیعت نہیں کرانگے مسلمان بھائیو یزید کہن لگا حسین طاقت میرے کولے فورس میرے کولے حکومت میرے کولے آپ نے فرمایا طاقت تیرے کولے حکومت تیرے کولے جنتی نوجوانہ دی سرداری میرے کولے ہونیا کیا ظلم میرے کولے حسین نے فرمایا خانونِ جنتا صبر میرے کولے تو آپ نے یہ طاقت آزما میں اپنیا نسبت آزما نوان عزیزان محترم جسل حالات خراب ہوڑے نے جب بڑا مائز نہیں ہوڑیا میرے امام علی مقام نے مدینہ چھوڑندہ فیصلہ کر لیا جسل مدینہ چھوڑندہ فیصلہ کیتا مختصر دیا کافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزار پرانوار تے حاضر ہو گیا جہاں کے عمرہ شریف دا کیتا سید سرانے وال سیدہ پدمہ وال کھریان ہو گئیا اور مزار دنالچی مٹ گئیاں تے عرض کر دیا نے نانا جان توڑ دین واسطے جاریاں تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں گر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے کہ ہر پرچم اسے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے میرے امام علی مقاق مسلمان بھائیو جسل مدینہ شریف تو چل دیا چل دیا مکہ شریف آیا مکہ شریف تو چل دیا چل دیا ایک چھٹی علمی دان آیا پچھا کری جائے جواب آیا میدانِ کربل آئے فرمایا مٹی میں پہچان لئیے اے اوئی مٹیے جیری حضرتِ جبریل نے میرے نانا جانو پیش کی تیسی تے نہ لیا کیا سی سون ہے جس لے تو اڑا نواسہ شہید ہوئے گا مٹی خون بن جائے گی فرمایا مٹی میں پہچان لئیے اے اوئی مٹی یہ جیری میرے نانا جانو جبریل نے پیش کی تیسی تے نہ ریا کیا سی جس لے تو اڑا نواسہ شہید ہوئے گا مٹی خون بن جائے گی فرمایا ایتھ ہی خیمیں لا دیو عزیزہ نے محترم سات مہرمالے دن پانی باندھ کر دیتا گیا چھو پائے تے پانی پیرے نے یزید دی کتے تے پانی پیرے نے جانور تے پانی پیرے نے پر نبی دی آل جیریے پانی دی ایک ایک بوندھنوں ترز دی پئی ہر خیم میں دیوچوں وازان دی الاتش 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 پانی 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 دیاں وازان آریاں نے تین دین دے تریائے سید ہویاں سب دیاں خوشک زباناں پھر بھی ود ود جان آجتیاں میرے غازیاں شیر جواناں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے امام علی مقام جسے نومیت دسویرات دا وقت ہو گیا آپ نے اپنے قافلے والیاں جمع فرمایا ٹکٹھیاں کر کے فرمایا میرے قافلے والے ہو یزیدیاں دیا دعوت میرے نالے او نا دی جوو مطالبات نے میرے نالے نے او نا دی دشمنی میرے نالے پوڑے نالتے نہیں پوڑے چوگر کوئی جانا چاوے بسند خوشی اجازت جا سکتا ہے جس لے چراغ گل کر دیتا تھوڑی دیر تو بات چلا جلایا اپنی جگہ تو جانا تے دور دیگل کوئی ہلیا تک نہیں فرمایا ٹکٹھیاں کیوں نہیں عزقیتیاں کا حسین ٹوڑے نبی دا کلمہ پر کے ٹوڑے نانا جان دا کلمہ پر کے آج مشکل وقت اندر توانوں چھاڑ کے چلے جائیے کسانوں کسے وفادار نہیں کہنا سید نال وفا ویئے وے سید نال اظہار محبت ویئے وے کہ سید نال محبت کی تی جائے سید رکدیوی تنہا چھاڑ کے نہ جایا جائے سادہ تے عقیدہ یئے وے جیک دیار دینا مدام ملے میں نا جولی پا لئے تھلے سٹیے نا جیک دیار دے نام دی ملے سولی چوٹا لیلے پیشا ہٹیے نا سونے آسید جانا قربان کر دمانگے